اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کال ریکارڈنگ کے بارے میں کہ اگر کال ریکارڈنگ ویڈاوٹ پرمیشن کی جائے تو وہ کرائم ہے یا نہیں ہے اور کال ریکارڈنگ کو کیا ہم ایویڈنس کے روپ میں کوٹ میں پیش کر سکتے ہیں یا نہیں پیش کر سکتے تو اگر آپ نئے ایڈوکیٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے یہ ہے دیکھئے جو کال ریکارڈنگ ہے اگر ویڈاؤٹ پرمیشن آپ کسی کی ریکارڈ کرتے ہیں تو ہائر کورٹس نے بھی یہ مانا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ اس کی رائٹ ٹو پرائیویسی کا وائلیشن ہے جو کی آرٹیکل ٹونٹی ون میں کانسٹیٹویشن اس کو یہ ادھکار دیتا ہے لیکن پھر بھی یہ کرائم نہیں مانا جائے گا اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کیس کرنا ہی چاہتے ہیں تو سیول کیس کر سکتے ہیں اس میں ڈیمیجز کا کیس کر سکتے ہیں اور سامنے والی پارٹی سے جس نے بداؤڈ آپ کی پرمیشن کال ریکارڈنگ کی ہے اس سے کمپنسیشن کی مانگ کر سکتے ہیں لیکن کوئی کریمینل کیس اس میں درج نہیں ہوگا اور کال ریکارڈنگ کو اگر آپ ایز ایویڈنس یوز کرنا چاہیں تو کیا کورٹ میں کسی کیس میں ایویڈنس کے روپ میں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے دیکھئے ایک سپریم کورٹ کی لینڈ مارکی ایجمنٹ ہے جو کی آر ایم ملکانی سٹیٹ آف مہاراشترا سٹیٹ آف مہاراشترا یہ آئی تھی 1973 میں بہت سال پہلے آئی تھی یہ ججمنٹ اس میں صاف صاف کہا گیا تھا کہ جو کال ریکارڈنگ بغیرہ ہے اس کو ایویڈنس کے روپ میں اگر وہ سمبندت ہے تو پیش کیا جا سکتا ہے چاہے وہ کسی ایلیگل طریقے سے غیر قانونی طریقے سے بھی ایویڈنس جھٹایا گیا ہو لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی نہیں کی ہے تو اس کو ایویڈنس اگر کیس سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اب اس کو کیس میں یوز کرنا کیسے وہ میں بتا رہتا ہوں کہ کوٹ میں آپ نے پیش کیسے کرنا ہے دیکھیں کوٹ میں اگر آپ نے پیش کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو ایک سرٹیفیکٹ لگانا پڑے گا 65B کا 65B کا یہ سرٹیفیکٹ ہوتا ہے انڈین ایویڈنس ایکٹ جو کی الیکٹرونک ایویڈنس کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے جو ایویڈنس کے ساتھ آپ نے یہ 65B کا جو یہ سرٹیفیکٹ دینا یہ ایفیڈیویڈ کے روپ میں ہوتا ہے اس ایفیڈیویڈ میں جس کا وہ سورس ہوتا ہے جو سورس کا مالک ہوتا جیسے کسی کے موبائل سے اگر ریکارڈنگ کی گئی ہے تو جو موبائل کا مالک ہے اس کی طرف سے یہ ایفیڈیویڈ ہوتا ہے کہ میں اس ڈیوائس کا مالک ہوں اور یہ میرے پوزیشن میں تھا یہ جو ڈیوائس ہے جب یہ ریکارڈنگ کی گئی اور اس کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی نہیں کی گئی ہے اور یہ بالکل درست ہے کریکٹ ہے اور میرا جو ڈیوائس ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا تھا تو یہ 65B کا انڈیان ایویڈنس ایکٹ کے تحت سرٹیفیکٹ دینا ضروری ہوتا ہے اور جو آپ نے یہاں پر ریکارڈنگ کی ہے اس کو ایزے پینڈرائیو پینڈرائیو کے اندر آپ اپنی کیس فائل کے ساتھ آپ ٹینٹر کر سکتے ہیں پینڈرائیو کے روپ میں وہ ڈاکومنٹ آپ جو ہے جو ریکارڈنگ ہے وہ کوڈ میں بیش کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو اس ریکارڈنگ کی ٹرانسکرپٹ کاپی بھی جمع کروانی پڑے گی سبمیٹ کروانی پڑے گی ٹرانسکرپٹ کاپی میں کیا ہوتا ہے جو جو باتیں ریکارڈ کی گئی ہوتی ہیں ان کو لکھت میں ریٹن میں ایک ایک بات کو لکھنا ہوتا ہے آپ نے تاکہ ٹرانسکرپٹ کاپی ہو جائے ساتھ میں اور ساتھ میں سکسٹی فائی بی کا انڈیان ایویڈنس ایکٹ کا ایک سرٹیفکٹ لگ جائے اور پینڈرائیو میں آپ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ سبمیٹ ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ ایزے ایویڈنس جو کال ریکارڈنگ ہے اس کو پیش کر سکتے ہیں کوٹ کے اندر تو آپ کی یہ بات کلیر ہو گئی کہ اگر آپ نے ویڈاوٹ پرمیشن کسی کی کال ریکارڈ کی ہے تو یہ کرائم تو بالکل بھی نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور مانا جاتا ہے تو سیول کیس لگا کے سامنے والی پارٹی کمپنسیشن کی مانگ کر سکتی ہے اور کال ریکارڈنگ کو ایزے ایویڈنس آپ کوٹ میں یوز کر سکتے ہیں چاہے کسی بھی طریقے سے آپ نے کال ریکارڈنگ کی گئی ہو لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی چھڑ کھانی نہیں کی ہے تو آپ نے ساتھ میں 65B کا سرڈیفیٹ لگانا ہے اس کو پینڈرائیو کے روپ میں آپ پیش کر سکتے ہیں یا پھر دیکھئے جو ایویڈنس ہوتا ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک پرائیمری ایویڈنس ایک سکنٹری ایویڈنس پرائیمری ایویڈنس میں کیا ہوتا ہے جو پرائیمری سورس ہوتا ہے اگر اسی کو آپ سبمیٹ کروانا چاہیے جیسے موبائل سے آپ نے ریکارڈنگ کی اگر موبائل کو ہی آپ سبمیٹ کروانا چاہیے کروا سکتے ہیں لیکن کیس کئی سالوں تک چلتا ہے تو موبائل سبمیٹ کروانا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے تو سیکنڈری ایویڈنس کے روپ میں آپ پینڈرائی میں وہ ریکارڈنگ دے سکتے ہیں اور ساتھ میں ٹرانسکرپٹ کاپی دینی پڑے گی آپ کو تو اس طریقے سے آپ سبمیٹ کروا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کلیر ہو گیا ہوگا سمیپل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے اگر پھر بھی کوئی کنفیوجن رہ گئی تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایسے ہی بات کریں گے کسی اور جوڈیشل پوائنٹ کے اوپر تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی کی لگی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لائک ضرور کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے یہ ویڈیو شکریہ دھنیا بات